السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے شیف ٹول آپ یہ لیف سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ شیف ٹول سیلیکٹ کیا ہوئے یہاں سے سب سے پہلے آپ کے پاس آرہ ہے ریکٹینگل ٹول پھر ریلیف ٹول ہے پھر ترائنگل ٹول ہے اور پولیکان ٹول ہے پھر لائن ٹول ہے اور پھر کسٹم شیف ٹول ہے سب سے پہلے میں ریکٹینگل ٹول کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں rectangle shape ڈرو کر کے دیکھتا ہوں یہ میں rectangle shape ڈرو کر دی اوپر آپ کے پاس ڈرو پس fill کا option چھو ہو رہا ہے یہاں سے آپ اپنی shape میں color دے سکتے ہیں جو بھی آپ color دینا چاہیں یہاں سے آپ اپنے مرضی کے color select کر سکتے ہیں جو بھی دینا چاہیں جیسے میں یہاں سے اس کو یہ color دے سکتا ہوں یہ color دینے کے پاس اس کے برابر میں آپ کے پاس stroke کا option چھو ہو رہا ہے یہاں سے آپ سٹروک دے سکتے ہیں جس کلر کی آپ نے سٹروک دینی ہے میں یہاں پہ بلیک کر کے سٹروک دے دیتا ہوں سٹروک تھوڑی سی اوپیسٹی بڑھا دیتا ہوں میں یہ چیک رہے ہیں آپ کے پاس سٹروک شو ہو رہی ہے اور سٹروک کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ لائنز میں آپ دے سکتے ہیں سٹروک جیسے میں سیکنڈ باری سیلیک کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس سٹروک آ جاتی ہے اور سیکنڈ پہ آپ کے پاس سٹروک آ جاتا ہے جس سے آپ سرکل کو غیرہ ڈروک کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے سرکل ڈروک کر دیا ہے اس کا ہوں کلر چینج کر دیتا ہوں یہاں سے سیکنڈ پہ آپ کے پاس ٹرائی انگل ٹول ہے جس سے آپ ایزیلی کوئی ٹرائی انگل آپ نے ڈیزائن کرنے ہو وہ ٹرائی انگل آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں سے اور پہ آپ کے پاس پولیگان ٹول آ جاتا ہے پولیگان ٹول سے آپ کوئی شیپ ڈرو کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ شیپ ڈرو کی ہے یہاں سے میں سٹروک اس کی ختم کر لیتا ہوں جیسے میں نے شیپ ڈرو کی ہے اس کے آپ کو فائیو کورنر نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے اس کے کورنر بڑھانے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹوک پہ اپنے آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے فائیو جہاں پہ لکھا ہے یہاں سے میں بڑھا دیتا ہوں اسے سکس کر دیتا ہوں سیون ایٹ کر دیتا ہوں اب جو بھی میں یہاں سے شیپ ڈرو کروں گا اس کے ایٹ کورنرز ہوں گے آپ دے سکتے ہیں اس کا میں یہاں سے کلر چینج کر دیتا ہوں اس کے کلر میں نے ریڈ کر دیا ہے یہاں سے آپ اپنے کورنر بغیرہ ایر جرس کر سکتے ہیں اوپر سے مینیو بار میں آپ کے پاس کورنر بغیرہ ساری آپ کے پاس لائن ڈول آ جاتا ہے لائن ڈول سے آپ کوئی لائن ڈرو کرنی ہو ایسیلی وہ ڈرو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس لائن ڈول سے کسٹم شیپ بھی ڈرو کر سکتے ہیں جیسے میں شیپ بنا دیتا ہوں یہاں سے چک کریں جیسے میں نے یہ شیپ بنا دی اس طرح آپ کسٹم شیپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں لائن ڈول سے آپ لاسٹ میں ہمارے پاس کسٹم شیپ ڈول آ جاتا ہے کسٹم شیپ ڈول میں آپ کو کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں جیسے اوپر آپ مینیو بار میں دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ شیپ کی اپشن نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ اپنے کوئی بھی شیپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے فلوور کر لیتا ہوں فلوور سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپل یہاں سے یہاں پہ آگے میں نے ڈرو کر دیا ہے تو یہاں پہ فلوور آ گیا ہے ان کا کلور میں چینج کر دیتا ہوں یہ جب کہیں گے میں نے وہاں سے شیپ ڈول سیلیکٹ کر کے یہاں سے فلوور ڈروپ کر دیا ہے اسی طرح آپ کوئی بھی شیپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ پورٹس نظر آ رہے ہیں لیف نظر آ رہے ہیں ٹریز وغیرہ ہر چیز ساری شیپ آپ کے پاس یہ ہے بائیٹ فالٹ فوٹو شوپ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں اگر آپ نے اپنے کوئی کسٹم شیپ ڈیزائن کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو فوٹو شوپ پہ ڈیزائن کر کے یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا شیپ ڈول تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باز سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں